ایسا پہلی بار ہوا ہے اتحاس میں کہ ایک ہندوستانی کومیڈین کو کسی فلم کے لیے نہیں بلکہ اپنی کومیڈی کے لیے آسکر ملا ہو آئیے چلے ملواتے ہیں اس سے بہت اچھا لگ رہا ہے مزاک مزاک میں کافی لوگ آگئے آرے آپ بھی آیا تو بہت ساری تالیاں لینے کے لیے آپ کی بیچ آیا ہوں بومبے سے یہاں میں ہی گھوما کرتا تھا لکھنو میں یہ نکھاس وکھاس میں ٹنڈے کواب یہ وہ گئیاں بیٹھے رہتی سڑک پیاں ہاں چار باغ میں آپ سکوٹر سے نکل رہے ہو نکل ہی نہیں پاؤ گے اور اٹھیں گے میں نہیں اب ہاں مارتے رہو اور چار باغ میں گئیاں بیٹھے رہیں گے اُلٹا آپ کو ایسے چڑھائیں گی اور دوسری گئیاں ایسے کہتی ہیں یہ دیکھو کتنی بیوکوفی کر رہا ہمیں اٹھنا تو ہے ہی نہیں اس سے ایسے کہتی ہیں تو دوسری والی جیسے بہت زروری چیز دیکھ رہی وہ ایسے دیکھیں گے جنمزاد چنگم دیا اوپر والے نیل اور گائے گائے ہماری ماتا ہوتی ہیں اتنی معصوم اتنی سیدھی ہوتی ہیں میں نے دیکھا یہاں امین آباد میں پیچھے پان کی دکان کے پیچھے اسے سیدھی چپ چپ کھڑیاں کے لے تو میں نے جا کے دھیرے سن کے پیار سے گردن میں ایسے کر دیا جیسے میں نے پیار سے ایسے کیا انہوں پوری گردن دے دی کہ لے وہ اب ٹھیک سے کرو کرنے کے بہت من ہے اب کرو اچھا کتے کیوں دوڑتے مجھے معلوم نہیں اچھا ان کو پتا بھی ہے کہ اس چورہے سے پانچوہ مکان آپ کا ہے یا چھٹا مکان آپ کا ہے آپ کو جانتے بھی ہیں پھر بھی کئی سال سے دوڑائیں گے مہروتک پیچھے لگ جائیں گے کار کی پیچھے لگ جائیں گے چھے بھاگنا شروع کریں گے چھے بھاگتے چورہ ہے اسے ایک ساتھ چھے بھاگیں گے دو رک جاتے ہیں دو سمجھدار ہیں اس کو یاد آگے کاؤں نہیں ہے دو رک ہے چار آپ کو گیٹ تک انٹری کرا کے گیٹ بند کروا کے پھر لوٹتے ہیں تو جو لوٹتے ہیں چار تو پہلے کے شروع والے دو والے بولتے ہیں کہاں تک گئتے ہیں کیوں اکتی دور کائے چلے گا اردو تیواری جی ہیں سمو سے والے تو وہ چار بولتے ہیں ہاتھے تم بھی تو دوڑے تھے ہم سالے جانبوج کے اس لئے دوڑتے ہیں کہ تم لوگ آخری تک دوڑو ابھی میں نے چار پانچ کتوک دیکھا اندرہ نگر میں بات کر رہے ہیں گومتی نگر سے پہلے دونوں چھائیوں بات کر رہے ہیں پانچھے کتوک میٹنگ ایچلی آنی لنبانی کو چاہیے کہ گاؤں گاؤں بجلی پہنچائے آزادی کے ساٹھ سال ہونے جا رہے ہیں ابھی تک گاؤں گاؤں بجلی نہیں پہنچی بجلی کتنی سمسیا اتر پردیش میں اب چاہیے مطلب کہ گاؤں گاؤں بجلی پہنچے تو دوسرا بولا اے بجلیس تم کیا کرو بھی تم کیا کمپوٹر چلاو گے کی فیشن شو دیکھو گے نہیں نہیں بجلی اگر گاؤں گاؤں پہنچے گی نا تو نائنے خمبے گڑیں گے اتر پردیش زندہ بار ایک بار ایک بار لیکن دے میں یہاں بھی آج کل بہت ہو رہا ہو سب ہاں لکنون مہ بھی بہت ایسے میں مہیں 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 نیسا ہجرگند میں زیادہ ہوتا ہے تو ویلنگ ٹائن ڈے والے دن میں نے دیکھا ادھر راجاجی پورم میں میں نے دیکھا ایک کتیا جا رہی ہے اب کتیا ہے تو کتیا ہی بولنا پڑے گا فیمیل ڈاگ بولتے ہیں بڑی پاوش ہو جائیں گی ایک کتیا جا رہی ہے اس کے پیچھے چار کتے لگے ہوئے ویلنگ ٹائن ڈے کا دن ان چار کتوں کے پیچھے لنگڑا کتا لگا ہوا وہ کتیا تک پہنچی نہیں پا رہا ہے اور کتے اتنے معصوم ہوتے اتنے بھولے ہوتے اگر ذرا سی کتیا کی بارڈی چھو بھر گئی اتنے بھی خوش اچھا خوشی خود کو ملیے اب بتائیں گے بیلڈنگ والوں کو میرا آدھا کام ہو گیا ہے اب آگے کتیا ہے بیچ میں چار کتے پیچھے لنگڑا کتا لنگڑا کتا وہاں تک پہنچی نہیں پا رہا ہے دیکھ سردار جی نے دیکھا سردار جی بہت رحم دل ہوتے ہیں ہیلپ فول لوگ ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں سب کی ان کو رحم آیا ہے اس کو بھی اوپر والے نے بنایا ہے اس کے اندر بھی فیلنگز ہوں گے اس کے اندر بھی دل ہے اور ویلنگ ٹائن ڈے ہے گئے ایک لکڑی لے کیا ڈنڈا اور چاروں کتوں کو مارا دھپا دھپا اور لنگڑے کے چھوڑ دیا جاو ملو دل دیکھئے ملا دیا آگلے دن دیکھا پھر ایسے گروپ جا رہا ہے آگے کتی ہے بیچ میں چار کتے پیچھے لنگڑا کتا پھر ایسے سب سنگتے ہو چل رہا ہے اتنے لنگڑا کتا پھر سردار جی ترف دیکھا رہا ہے اس بار سردار جی بھڑک گئے اور گئے اور ڈنڈا لے کیا لنگڑے کو مارنا شروع کیا لنگڑا دھاپا 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 سب لوگ بولے پاپا جی لنگڑے کتا کیوں مارا اوی یار میں نے کل اس کی ملاقات کروا دی کل میں نے اس کی دوستی کرا دی اس کی مدد کی اس کو عادت پڑ گئی یہ کیا سمجھتا ہے میرا یہ دندہ ہے ہم ہم